مہاتمہ گاندی کی جہنتی کے موقع پر راجستان اچھی نیائے لیف ویدک سیوہ سمیتی اور ویدک سیوہ سمیتی پرادی کرن جہودپور کے سنیوک تتا توافدان میں پلاسٹک نہ بابا نہ مہیم کے تحت کارکرم آئیوجیت کیا گیا راجستان ہائی کورڈ کے ورشت نیائے دیر سنگیت راج لوڑا نے پلاسٹک کے ورد ریلی کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی کے جیون سے ہمیں سیکھ لیتے ہوئے پلاسٹک کے خلاف چلائی جا رہے ہی مہم میں بھاگی داری نبھانی چاہیے ایک سو پچانس بھی گاندی جینٹی کے اوسر پر راجستان راجے ویدک سیوہ پرادی کرن جیپر کے نردیشان اوشار ماننی راجستان اچھا نیایالے ویدک سیوہ سمیتی جلہ ویدک سیوہ پرادی کرن جوتپور مہنگر ایوان جلہ ایوان سیسن نیایالی زورپور جلہ میں سینگل یوز پلاسٹک کے اپیوگ پر روک لگانے ہی تو پلاسٹک نا باوہ نا اویان کا سبھارم شنگ کرو سے کیا گیا میں یہ کہنا چاہوں گا اور ایک سندیش بھی دینا چاہوں گا کہ راجستان پیدا مہتما گاندی نے کسی بھی برائی کے لیے جب کوئی احیان چھیڑا تو وہ اس کا حصہ بن گئے ارثات اس کے اندر اپنا بیٹکت یوگدان دیا اگر میلا میلا اٹھانے کی پراثہ کو دور کرنا تھا تو انہوں نے خود میلا اٹھا کر لوگوں کو پریریت کیا کہ آپ اس کی طرح سے کیوں میلا دوسرے کو اٹھانا اوچیت نہیں ہے اور کس طرح سے اسے برائی کو مٹھایا جا سکتا ہے تو عویشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اس ابھیان کا شارتک حصہ بنے صفائی ابھیان میں پلاسٹک کو ختم کرنے کے لیے اس کا اپیوگ نہ کرنے کے لیے جو ہم نے آسپت لی ہے اسے شارتک بنائے سارے جنسنگیا سبھی جنگڑ میں یہ جاگروکتہ لانے کے لیے اس ریلی کا ایوجن کیا گیا ہے جس میں بچوں کو سب پلاسٹک اپیوگ نہ کرنے کا پلاسٹک ہٹانے کا سندیش سارے جن جن میں یہ پرساریت کیا جائے گا یہ ہمارا پریاس ہے اس میں سبھی کا ساتھ اوشک ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس جو نارہ ہے وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے گھر سے جیسا لوڑا صاحب نے بتایا ہمارے گھر سے یہ پرارم کریں کہ پلاسٹک کا اپیوگ نہیں کیا جائے گا تب ہی اس میں ہم سکشم ہو پائیں موسیقی